بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآلیکہ وآلیکہ یا سید الانبیاء والمرسالین السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ناظرین محترم میں موجود ہوں ابھی مسجد کبا کے قریب ایک محلے میں یہ سمجھے آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی اور چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے جس کے سہن میں موجود ہوں ناظرین اس مسجد کو مسجد بنو انیف یا مسجد مسابہ بھی کہا جاتا ہے پہلے آپ کو میں اس کی تھوڑی سی زیارت کرواتا ہوں اور پھر آپ کو میں اس کی مہتصر سی تاریخ بتانے کی کوشش کرتا ہوں ناظرین یہ مسجد پہلے بلکل چھوٹی سی ہوتی تھی یہ اس کا رقبہ تو تقریبا ابھی اتنا ہی ہے لیکن اس کی تعمیر کی گئی ہے دوبارہ سے سعودی ولی احد کے حکم سے تو یہ مدیندہ پاک کے جتنی بھی جتنے بھی تاریخ مقامات ہیں ان سابقی تعمیر کی جا رہی ہے دوبارہ سے یہ جو مسجد تھی پہلے اس کی دوار تقریبا اتنی سی یہ چھوٹی ہوتی تھی اتنی اتنی دوار تھی اس سے بھی چھوٹی کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے اگر بندہ کو کھڑا ہو کے دیکھتا تھا اندر سے بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ چاہے تحیات کی شکل میں تھا تب بھی نظر آتا تھا ابھی اس کی یہ دواریں جو اندرونی دوار ہیں ان کو تھوڑا سا انچہ کیا گیا ہے اور جو بیرونی دوار ہیں یہ بھی آپ دیکھئے کہ جتنا ایک گھر کا چھت ہوتا ہے اتنی ہی یہ دواریں انچی گھر دے گئی ہیں اور یہ چھت پہ دیکھئے چھت اس کا بلکل کھلا رکھا گیا ہے اور لائٹوں کا انتظام کیا گیا ہے تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پچیس سے پندرہ جو فٹ کا اس کا رکبہ ہے اس سے زیادہ یہ مسجد نہیں ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی اہمیت کیا ہے اس کو اتنا درجہ کیوں ملا ناظرین دو روایات ہیں ایک روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پاک سے حجرت فرما کر مدینہ پاک میں آئی تو آپ نے اس جگہ پر نمازِ فجر ادا کی تھی تو اس کو مسجد مصابعہ کہا گیا بنو انیف کی یہاں پر بنو انیف آباد تھے قبیلہ تھا تو اس لیے اس کو مسجد بنو عنیف یا مسجد مسابہ کہا جاتا ہے اور جو دوسری روایت ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ انہیں کے ایک صحابی بیمار ہوئے حضرت طلع بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتماع دری کے لیے ان کی اعادت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لے کر رہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مسجد کی نسبت ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز فجر ادا کی نماز زخور یا نماز مغرب فجر سے لے کر اشار تک کی کوئی بھی نماز ادا کی ہو اس مسجد کو جو رتبہ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دمین سے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی آپ یہاں پر تشریف لے کر رہے تو جو بھی لوگ مدینہ پاک میں آتے ہیں یہاں آپ مسجد کوبہ میں آتے ہیں تو اس مسجد کے لئے بھی زیارت کے لئے بھی آئیے بلکل قریب ہی ہے مسجد کوبہ سے یہ آپ کو میں باہر جا کر دکھاتا ہوں یہ سامنے دیکھئے سامنے آپ کو مسجد کوبہ نظر آ رہی ہوگی بلکل سامنے اور یہ وہاں سے یہاں تک کا تقریباً پانچ منٹ پیدل کا سفر ہے یہ اس کا چھوٹا سا ایک سہن بنایا گیا ہے باہر کی جانب اس میں ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے پیارے سے پودے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو اس کا باہر کی جانب سے تھوڑی سی زیارت کرواتے ہیں باہر کا منظر اس کا کیسا ہے حضرین میں جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ چھوٹی سی دوار تھی یہ جو آپ چھوٹی دوار دیکھ رہے ہیں یہ باہر والی یہ بلکل اتنی ہی دوار تھی اس مسجد کی پہلی لیکن وہ تھوڑی اندر کی جانب تھی جو آپ پرانی دوار دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ تھی تو یہ سامنے مسجد قبہ ہے اور پرانا علاقہ ہے یہاں پر کچھ پرانے گھر ہیں کچھ نئی تعمیر کے گھر ہیں تو دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو تمام مومنین کو مکہ پاک کی مدینہ پاک کی عدب حاضری نصیف فرمائے اور مدینہ پاک کی تمام مقدر زیارات کی زیارت کرنے کی حاضری نصیف فرمائے آمین اور ہم سے پھول جو میں جو بھی ہتائیں ہوگیں اللہ پاک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معافرما کر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین زیارات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ سے درہاس ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسان دہیئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ